کیا تحریک انصاف اس امیلیوں میں مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر پائی گی؟ مخصوص نشستوں پر الیکشن الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 104 کیا ہے؟ انصار اباسی کا تجزیہ عام انتخابات میں ازاد حیثیت کامیاب ہونے والے اپنے امیدواروں کو چھوٹی سیاسی جماعتوں کا حصہ بننے کی اجازت دینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف شاید قومی اور صبح اس امیلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص اپنی نشستیں حاصل نہ کر پائے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت مخصوص نشستوں پر صرف ایسی خواتین اور اقلیتی امیدواروں کو انتخاب کا اہل قرار دیا گیا ہے جن کے نام سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو تیشدہ وقت کے اندر جمع کرا دیے ہوں تیشدہ وقت ختم ہونے کے بعد جمع کرائی گئے فیرس میں کوئی نام شامل نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے امیدوار جماعت اسلامی یا پھر مجلس ویدت مسلمین یعنی ایم ڈبلو ایم یا پھر اس مقصد کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل ہو بھی جائیں تو قومی اور صبح اس امیلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی خواتین اور اقلیتی امیدواروں کے الیکشن گراہ ہموار نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے حامی امیدواروں کی جانب سے جماعت اسلامی یا پھر ایم ڈبلو ایم کا حصہ بننے سے ان جماعتوں کے مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو فائدہ ہوگا نہ کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 18 دسمبر 2023 کو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مختص مخصوص نشستوں پر مقابلہ کرنے والے امیدواروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ متعلقہ ریٹرنگ افسران اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر سے کاغذات نامزدگی حاصل کریں الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی ریٹرنگ افسران کے پاس جمع کرانے کے لیے 22 دسمبر کے دن کو آخری تاریخ مقرر کیا تھا رابطہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو حجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہماری پارٹی کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ کی غلط تشریح کر سکتا ہے تہم انہوں نے اسرار کیا کہ پی ٹی آئی کے ماہرین قانون کو یقین ہے کہ قانونی پوزیشن واضح ہے اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے شک 4 کے تحت جماعت اسلامی یا ایم ڈبلو ایم میں شامل ہو کر پی ٹی آئی اپنی مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 104 کسی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر الیکشن کے موضوع سے متعلق ہے سیکشن 104 یہاں منوان پیش کیا جا رہا ہے مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی فیرستیں نمبر ایک کسی اسمبلی میں اقلیتوں یا خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر الیکشن کے لیے انتخاب لڑنے والی سیاسی جماعتیں ان مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے مقررہ تاریخ کے اندر خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے علیدہ فیرست صبح الیکشن کمیشن کے پاس کسی مجاز افسر کے پاس یا پھر جیسا کمیشن ہدایت جاری کرے جمع کرائیں گی جو یہ فیرست فوری طور پر عوام کی معلومات کے لیے شائع کرائیں گے شرط یہ ہے کہ کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لیے مقررہ تاریخ خزرنے کے بعد سیاسی جماعت کی جانب سے جمع کرائے گے فیرست میں بدرجہ ترجیح یا پھر نئے ناموں کی شمولیت کے حوالے سے کوئی تبدیلی ہوگی نہ ردو بدل نمبر دو زیلی سیکشن نمبر ایک میں متذکرہ پارٹی فیرستوں میں سیاسی جماعتیں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر الیکشن لڑنے کے لیے اضافی امیدواروں کی ضرورت میں جتنے نام ضروری سمجھے شامل کر سکتی ہے تاکہ کاغذات نامزدگی کی اس کروڑنے کے مرحلے میں اگر کوئی امیدوار نا اہل ہو جائے یا پھر کسی اسمبلی کی مدت میں خالی نشست پور کرنا ہو تو بوقت ضروری کام آئے نمبر تین خواتینی اقلیتوں کے لیے مخصوص نشست کا امیدوار ان دخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی مقرر کردہ آخری تاریخ کو یا اس سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گا جس کے بعد ان کاغذات کی جتنا ممکن ہو اسی انداز سے اسکروڑنی کی جائے گی جتنے عام نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات کی سیکشن 62 کے تحت اسکروڈنی کی جاتی ہے نمبر چار اگر کسی بھی موقع پر پارٹی کی فیرس مکمل ہو جاتی ہے تو سیاسی جماعت خالی جگہ کے لیے نام جمع کرا سکتی ہے تہم اس کے لیے زیلی سیکشن ایک دو اور تین کو مد نظر رکھ کر یہ نام پیش کرنا ہوگا نمبر پانچ جہاں کسی اسمبلی میں خواتین یا اقلیتوں کے لیے مخصوص نشست کسی رکن کی موت استیفے یا نہ اہلی کی وجہ سے خالی ہو جائے تو اسے زیلی شک نمبر ایک کے تحت کمیشن کے پاس جمع کرائی گئے پارٹی کے فیرس میں ترجیح کے لحاظ سے اگلے فرد کے ذریعے پور کیا جائے گا نمبر چھے پارٹی لسٹ میں ترجیح کے لحاظ سے اگلے فرد کا نام پیش کرنے سے پہلے ایسا شخص حلف کے ساتھ ایک اعلامیہ جمع کرائے گا کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے بعد سے وہ آرٹیکل 63 میں وضع کردہ وجہات کی بنا پر نا اہلی کا شکار نہیں ہوا ہو نمبر سات خواتینی اقلیتوں کے لئے مخصوص نشست پر انتخاب لڑنے والا امیدوار کاغذات نامزدگی یعنی بچمول زمیمہ کمیشن کے مقرر کردہ ریٹرننگ افسر کے پاس یہ دستاویزات جمع کرائے گا اول ایسی نشستوں کے لئے پارٹی کے امیدواروں کی فیرس کی نکل دوم ڈکلیریشن اور گوشوارے سوم کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لئے مقررہ فیز جمع کرانے کا ثبوت نمبر آٹھ جہاں دو یا زیادہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشست پر حصہ داری کی برابری ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرڈری کامر دلچات سے رابطہ کر کے اس معاملے پر سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کا مذکورہ بالا سیکشن پارٹی کو جماعت اسلامی یا پھر ایم ڈبلو ایم کا حصہ بن کر مخصوص نشست حاصل کرنے سے روکتا ہے